نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ترپن سال مکہ میں گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دس سال مدینے میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم، ابراہیم اور تاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دات مبارک جنگِ احد میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تطفیم کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قبر کھو دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قائد کھانا اور کافر کے لیے جنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاو اور ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تمہاری اس سے جان پچھان ہو یا نہ ہو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلم بھائی کے ساتھ تعلقات کو تین دن سے زیادہ خراب رکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے چالیس دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ میری آگ کی تھندگ نماز ہے